اعوذ باللہ من الشیطان الوجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَسَعْرِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّتٍ عَرْضُهَ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ عِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي السَّرَّائِ وَالْذَرَّائِ وَالْكَادِمِينَ الْغَيْضَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ذَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُ اللَّهُ فَازْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُوا الظُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُسِرُوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ صدرِ محترم علماء کرام محترم بزرگو نوجوان ساتھیو پردانشین ماو اور بہنو پیارے بچو سب سے پہلے میں آپ سب سے معذرت چاہتا ہوں بڑی تاخیر کے ساتھ آپ کے پاس پہنچا رات کے اس وقت تقریباً دو بجنے والے ہیں پھر بھی بہت سارے لوگ الحمدللہ ابھی تک جلسے میں موجود ہیں اور قرآن و حدیث کی باتوں کو سننے کے لئے اپنی نیت کو قربان کر کے اپنے آرام کو قربان کر کے اس پنڈال کے نیچے تشریف فرما ہے اللہ تعالی ہمارے اس جذبے کو قبول فرمائے اور کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے آمین میرے بھائیو میں نے آپ کے سامنے خطبہ مسرونہ کے بعد سورہ آل عمران کی تین آیتیں پڑی ہیں ان آیتوں میں اللہ تعالی نے اپنے بندوں کو دو چیزوں کی طرف سبقت کرنے کا حکم دیا ہے دو چیزوں کے لئے کمپیٹیشن کرنے کا حکم دیا ہے دو چیزوں کے لئے دوڑنے اور جلدی کرنے کا حکم دیا ہے میرے بندوں تم جلدی کرو تم دوڑ پڑو تم بھاگ پڑو تم ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرو کس چیز کے لئے اِلَا مَغْفِرَتِمْ مِرْرَبِّكُمْ اپنے مغفرت کو پانے کے لئے وہ جنتین اور جنت کو پانے کے لئے آج ہم اپنے سماج پر نظر اٹھا کے دیکھیں سماج کے اندر ایک دوڑ لگی ایک مقابلہ ہو رہا ہے پیسہ کمانے کا مقابلہ زمین و جائدات کا مقابلہ نام کمانے کا مقابلہ کئی پردھانی کا مقابلہ کئی پولٹکس کا مقابلہ اللہ فرماتا ہے میرے بندوں تمہیں اگر مقابلہ ہی کرنا ہے تمہیں اگر آگے نکلنا ہے تمہیں ایک دوسرے کو پیچھے کرنے کے بارے میں سوچنا ہے تو تم اللہ کی مغفرت کو حاصل کرنے کے لئے اور جنت کو حاصل کرنے کے لئے مقابلہ کرو اور جب جنت کا نام لیا اللہ نے تو یہ بھی بتا دیا کہ جنت کو تم معمولی مت سمجھو وَجَنَّتِ نَرْدُوَا سَمَاوَاتُ وَالْعَرْضِ میرے بندوں تم اس جنت کے لئے محنت کرو جس جنت کی چوڑائی آسمانوں اور زمین کے برابر ہے آج دنیا کے بڑے بڑے شہروں میں زمین کتنی مہنگی ہے کلکتہ آپ چلے جائیں گوہاتی آپ چلے جائیں سننی گوڑی آپ چلے جائیں اچھے شہر میں چلے جائیں آپ کو زمین بڑی مہنگی ملے گی کسی بڑے شہر میں زمین کا چھوٹا سا ٹھکڑا بھی انسان کو مل جائیں تو سمجھتا ہے کہ میں بہت بڑا آدمی بن گیا لیکن میرے پیارے ساتھی و دنیا کی قیمتی سے قیمتی زمین کی جنت کے سامنے کیا اوقات ہے اللہ کے نبی ورماتے ہیں سعی بخاری کی روایت ہے لَمَوْزِهُ سَوْتِي لَمَوْزِهُ سَوْتِي اَحَدِكُمْ فِي الْجَنَّةِ خَيُمْ مِنَ الدُنیا وَمَافِيَا جنت میں ایک کورے کے رکھنے کی جو جگہ ہوگی ایک کورا رکھنے کی جگہ جنت میں دنیا کی ساری کی ساری بھی چیزوں سے بہتر ایک کورا رکھنے کی جگہ یعنی ہم اپنی زمان میں کہہ سکتے ہیں ایک سکوائر فٹ کا ایریا جنت میں ایک سکوائر فٹ کا ایریا دنیا کی تمام قیمتی سے قیمتی چیزوں سے بہتر ہے میرے پیارے ساتھ دنیا کی خوبصورتی دنیا کا عیش و آرام جہاں سے ختم ہوتا ہے جنت وہاں سے شروع ہوتی ہے میرے پا آج ہمارے کتنے نوجوان ہیں دنیا کی عورتوں کی طرف دنیا کی لڑکیوں کی طرف ان کا ایک آکرشن ہے توجہ ہے گلت راستے کی طرف بھی وہ جا رہے ہیں کاش کہ انہوں نے قرآن میں جنت کا تذکرہ پڑا ہوتا اور جنت کی عورتوں کے بارے میں پڑا ہوتا سورہ رحمان اٹھا کے دیکھو اللہ فرماتا ہے جنت کی جو غورے ہوں گی وہ کھیموں کے اندر آرام کر رہی ہوں گی وہ نیچی نگاہ والی ہوں گی اور اتنی خوبصورت ہوں گی فرمایا وہ یاکوت مرجان کی طرح وہ قیمتی ہیرے اور جواہرات سے بھی زیادہ قیمتی ہوں گی وہ جنت کی عورتیں اتنی خوبصورت ہوں گی کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اگر ان میں سے کوئی عورت صرف زمین کی طرف جھانک دے اگر جنت سے زمین کی طرف وہ جھانک دے لَمَلْ أَطْمَا بَيْنَهُمَا رِيْحًا تو زمین و آسمان کے درمیان کا پورا گپ اور پورا علاقہ خوشبوں سے بھر جائے گا وَلَنَصِيْفُهَا عَلَى رَاسِيَا قَيْرٌ مِنَتْ دُنِيَا وَمَافِيَا اور اس جنتی حور کے سر کے اوپر جو دوپٹا ہے وہ دوپٹا دنیا کی اور دنیا کی تمام نعمتوں سے بہتر ہے میری ماں اور بہنوں جنت کی حوریں بھی دوپٹا استعمال کریں گے جو عورت دنیا میں دوپٹا استعمال کرتی ہے گویا کہ وہ جنتی عورت کے نقشے قدم پر چلتی ہے اور جو دنیا میں بے حیائی کا طریقہ اپناتی ہے گویا اس کو جنت سے کوئی مطلب دیں گے یہ ہوئی جنت اللہ فرماتا ہے میرے بندوں تمہیں اگر مقابلہ کرنا ہے تمہیں اگر کمپیٹیشن کرنا ہے تو جنت کے لیے کمپیٹیشن کرو جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین کے برابر ہے اُعِدَّت لِلْمُتَّقِين اور وہ جنت تیار کی گئی ہے متقی لوگوں کے لیے اللہ سے ڈڑنے والوں کے لیے پریزگاروں کے لیے اب متقی کون لوگ ہیں اللہ نے ان کی پہچان بتاتے میں فرمایا اَلَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي السَّرَّعِ وَذَّرَّعَا متقی وہ لوگ ہیں جو پریشانی میں بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور آسانی میں بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ہمارے پاس دولت ہے ہم نے مدرسے میں دیا ہم نے مسجد میں دیا یہ کون سا کمال ہو گیا بھائی کمال تو یہ ہے میرے پاس دولت نہیں ہے میرے پاس بہت آسائش نہیں ہے میرے پاس دولت کی بہت زیادہ کسرت نہیں ہے لیکن جہاد دینے کا نمبر آیا میں نے جو ہو سکا میں نے اللہ کی راہ میں دیا یہ ہے اصل تقویٰ یہ ہے اصل دینداری صحابے کرام کو دیکھو گزوے تبو کا موقع ہے اللہ کے نبی اعلان کرتے ہیں کہ اس لشکر کی تیاری کے لیے تعاون کرو دان دو چندہ دو میں تمہیں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں صحابے کرام اپنی اپنی طاقت کے مطابق اپنی اپنی حیثیت کے مطابق اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں اور تعاون پیش کرتے ہیں کچھ صحابہ ایسے بھی تھے جو گریب تھے مزدور تھے ان کے پاس دولت نہیں ہے ان کے پاس سونا چاہ دی رہی ہے مگر وہ اسلام کی مدد کرنا چاہتے ہیں وہ اللہ کے دین کی مدد کرنا چاہتے ہیں ان بیچاروں نے نائٹ شفٹ میں کام کیا انہوں نے رات اور دن محنت کر کے مزدوری کر کے وہ ایک مٹھی اور دو مٹھی جھولے کر کے آتے ہیں اے اللہ کے نبی میرا یہ ایک مٹھی جھولے لیجئے اے اللہ کے نبی میں اور تو کچھ نہیں دے سکتا یہ ایک مٹھی جھول آپ میری طرف سے قبول کر لیجئے منافق لوگ مزاق اڑانے لگے یہ دیکھو یہ ایک مٹھی جھول کے ذریعے اسلام کی خدمت کرنے کے لیے آئے ہیں یہ ایک مٹھی جھول کے ذریعے اسلام کی مدد کرنا چاہتے ہیں لیکن اللہ کے نبی نے اس ایک مٹھی جھول کے پیچھے جو اخلاص تھا جو اللہ کا ڈر تھا جو دین کا جذبہ تھا اللہ کے نبی نے اس جذبے کو محسوس کرتے ہوئے اس ایک مٹھی جو کو لے لیا اور آپ نے فرمایا لو انفق احدکم مثل احد زہبا ما بلگ متعہدہم ولا نصیفا او لوگو اس ایک مٹھی جو کی قیمت تم کیا جانو اگر تم احد بہار کے برابر بھی سونا خرچ کر دو تو اس ایک مٹھی جو کا مقابلہ نہیں کر سکتے یہ ہے تقویہ یہ ہے دینداریہ اللہ نے فرمایا میرے متقی بندے وہ ہیں جو آسانی میں بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں پریشانی میں بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اسی لئے اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ تم اللہ کو اپنے اچھے دنوں میں پہچانو اللہ کو اپنے اچھے دنوں میں پہچانو یار عرب کا فششدہ تمہارے برے دنوں میں اللہ تم کو پہچانے گا انسان کے پاس جب اچھا دن آتا ہے جب دولت آتی ہے جب احشوار آرام کی زندگی گزارتا ہے تب اسے اللہ یاد نہیں آتا ہے جب پریشانی آتی ہے جب بیماری آتی ہے جب دکھ اور تکلیفیں آتی ہے تب اللہ یاد آتا ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں اپنے پروردگار کو تم اپنے اچھے دنوں میں یاد کرو یا عرب کا فششدہ وہ برے دنوں میں تمہیں یاد رکھے گا تو متقی لوگ وہ ہوتے ہیں جو اچھے اور برے تمام دنوں میں اللہ کی رامے خرش کرتے ہیں والکازمین الغیز اور متقی لوگ وہ ہوتے ہیں جو غصے کو پی جانے والے ہوتے ہیں آج کتنے مرڈر ہو جاتے ہیں غصے کی وجہ سے کتنی طلاق ہو جاتی ہے غصے کی وجہ سے کتنا شوہر بیوی کے اوپر ہاتھ اٹھا دیتا ہے میرے پیارے ساتھیوں غصہ آنا نیچورل ہے مگر غصے کو کنٹرول کیا جائے غصے کو دبا لیا جائے اس لئے اللہ کی نبی فرماتے ہیں پہلوان وہ نہیں ہے بہادر وہ نہیں ہے جو کشتی میں دشمن کو بچھار دے بہادر تو وہ ہے جو غصے کے ٹائم اپنے آپ کو کنٹرول کر لے والکازمین الغیز غصے کو پی جانے والے ہوتے وَلَّا فِي نَعْنِ النَّاسِ اور میرے متقیب اندے وہ ہیں جن کے لئے میں نے جنت تیار کر کے رکھی ہے یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کو ماف کر دیتے ہیں درگزر کر دیتے ہیں بھئی زندگی میں ایسا نہیں ہے کہ ہر چیز آپ کے مند کے مطابق ہوگی کبھی آپ کی بیوی ایسا کوئی کام کر دے گی جو آپ نہیں چاہتے ہیں کبھی آپ کے بچے کچھ ایسا کام کر دیں گے جو آپ کی مرضی کے خلاف ہے کبھی دوستوں سے انبن ہو جائے گی کبھی پڑوسیوں سے جھگڑا ہو جائے گا آپ ہمیشہ اس قرآن کی آیت کو اپنے سامنے رکھیں لوگوں کی غلطیوں کو ماف کر دیا کریں درگزر کر دیا کریں نبی اکرم کی صیرت اٹھا کر کے دیکھو آپ کے اوپر مکہ والوں نے کون کون سے ظلم و ستم کے پہاڑ نہیں توڑے آپ نماز پڑھیں آپ کی اوپر اوٹنی کی بچہ دانی لاکھے رکھ دی جاتی ہے آپ کی گردن میں چادر ڈال کر کے آپ کا گرہ دبانے کی کوشش کی جاتی ہے آپ کی بیٹی زینب کی اوپر ایسا حملہ کیا جاتا ہے کہ ان کا انتقال ہو جاتا ہے آپ کی بیٹی اوپر طلاق دی دی جاتی ہے آپ کو مکہ سے نکلنے پر مجبور کیا جاتا ہے آپ کو طائق میں پتھر مارے جاتے ہیں ساری تکلیفوں کو آپ نے برداشت گیا اور آپ نے معافی معاف کر دینے کی وہ مثال قائم کی کہ ساری انسانیت وہ مثال پیش کرنے سے قاسر ہے جب مکہ فتح ہوا اور آپ کو مکہ والوں کے اوپر پورا پاور اور پورا کنٹرول حاصل ہو گیا آپ چاہتے تو بدلہ لے لیتے آپ چاہتے تو انتقام لے لیتے آپ چاہتے تو ایک ایک جرم کی سزا ان کو دے دیتے لیکن آپ نے وہی جواب دیا جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو دیا تھا آپ نے فرمایا محمد الرسول اللہ کسی سے کوئی بدلہ نہ لیں گے کسی سے کوئی انتقام نہ لیں گے اضحبو انتم اتلقا جاؤ تم سب کے سب آزادو آپ نے سب کو معاف کر دیا ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں والعافین عنی الناس ظالم سے لیا ظلم کا بدلہ نہ کسی وقت مارا بی تو اخلاق کی تلوار سے مارا اللہ کے نیک بندے ماف کر دیتے داروغہ مت بنو اگر آپ کو اللہ نے کسی کے اوپر کنٹرول دیا ہے تو آپ داروغہ مت بنو آپ ماف کر دیا کرو لوگوں کی غلطیوں سے درگزر کر دیا